محترم بزرگ و دوست و جوان ساتھیو السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو ہمارے ایک بھائی نے ہم سے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور اسلامی سوال کیا ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی اچھا سوال کیا ہے سوال یہ کیا ہے ہمارے بھائی نے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر یعنی کتنی دیر تک رکنا چاہیے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت اچھا سوال کیا ہے ہر مومن بھائی کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے مومن بھائی نے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبر پر یعنی کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر کتنی دیر تک رکنا چاہیے تو آپ حضرات سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو مسنا کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں الحمدللہ تمامی مومن بھائیوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا تو آپ سن لیجئے اور جو ہم سے سوال کیا ہے ہم اس کا جواب بتا رہے ہیں کہ قبر پر مردے کو دفن کرنے کے بعد کتنی دیر تک رکنا چاہیے مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر یعنی کہ اتنی دیر تک رکنا چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ زبا کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر تک قبر پر رکنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے صالحین کا ذکر کرنا چاہیے اس سے جو ہے مردے کو یعنی کہ آسانی ہوتی ہے سوالاتوں میں آسانی ہوتی ہے اور مردے کو سکول ملتا ہے تو عوام میں بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے عزیز کو دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ایک دم چلے جاتے ہیں ایک دم جو ہے قبر اس پر سے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ قبر پر جو ہے اتنی دیر تک رکنا چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ زبا کیا جاتا ہے اس کا گوشت جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے صالحین کا ذکر کرنا چاہیے جس جگہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جس جگہ صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے آپ فرماتے ہیں عندہ ذکر صالحین تنظر الرحمہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی رحمتیں اترتی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور وہاں پر یعنی کہ قبر پر رکھنے کے بعد کچھ بھی تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں اللہ کے مقدس کلام پاکی آپ تلاوت کر سکتے ہیں سور ملک کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں سور ملک جو ہے ایسی صورت ہے کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ مردے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے تو سور ملک کی تلاوت کریں یا پھر کچھ بھی یعنی کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر آپ کریں گے وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو مردے کو جو ہے آسانی ہوتی ہے